موسیقی السلام علیکم جس تجویر ہلتی لائف سٹائل میں ہنی محمد ڈاکٹر نسل ورانہ اور ڈاکٹر شماناناز جی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بات کریں گے یعنی موٹاپا ایسے تو خیر یہ اللہ کی تعریفیں ہیں اور یہ کچھ چیزیں بائی نیچر بھی ہوتی ہیں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں لیکن ایڈی اینڈ اپ ڈے ڈے یہ اچھا نہیں ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے کیر نہ کریں اور کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر آپ تھوڑے سے پھیلے ہوئے تو جوکٹر ہم کہتے ہیں کہ آپ پھیلے بھی لگتے ہو جائے تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے بلکہ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اوبیسٹی ڈاکٹر نصر علیہ رہاں صاحب سے اور ڈاکٹر شوانہ ناز جی سے لیکن آج میں سٹارٹ کروں گا ڈاکٹر نصر علیہ رہاں صاحب سے کیونکہ اپڑے نالا رہتے ہیں ہمیشہ آپ ڈاکٹر شوانہ سے بات کرتے ہیں پہلے اور مجھ سے نہیں کرتے سر سالیکم سر والیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پہلے ہی یاد کر لیا لیکن زائرہ کے ڈوکٹر شبانہ جاہیں جو ہمارے پروگرام میں شامل ہیں اور ان کی وجہ سے تو زائرہ پروگرام میں ایک الگ سے ہی رنگ ہے اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں جیسے ہم جڑے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ اسلام دیکھوں ڈوکٹر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آئی تھی طرح موڈ آپ کا مجھے سیٹنی لگا تھا تو میں نے کہا طرح مذاق کر لیں آپ سے طرح مسائلیں آپ کو کیونکہ آپ کا حسنا جو ہے نا وہ سمجھو کہ ہماری قوم کا حسنا ہے ایتنا ایٹلی جو دیکھنے والے وینس چلنگ جو ویورز ہیں ریالی وہ بڑے محضوظ ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ریمارکس ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ویری مینجیبل میسیجز ویری پوزیٹیو میسیجز بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس سے مستفیز ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری باتیں وہ فیزیکل پوائنٹ بھی ہوتی ہیں آپ کی ہوتی ہیں میڈیکلی جو فٹنس کے لیے ہوتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں موٹا پہ پہ لیکن میں شروع میں نے نوکسات سے کیا ہے میں جاؤں گا کہ ان کو ٹائم دے دوں آپ سے تو آپ سے تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کو بھی بھی مینٹین اور نیچرلی وہ کوشش ہوتی ہے آدمی کی جو تھوڑی کرتا ہے باقی اللہ کی تاریخ ہے تو فر ایک سامپل اگر آپ موٹے ہوتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا اللہ آبین آپ کی کیا سوچ ہوتی کیا کرنا چاہیے اگر آپ ایسے ہوتے تو کیا کرتے آپ اپنے آپ کو مینٹین کرتا ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم لوگ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کا اویرنس ہونا موٹاپے کے پوائنٹ اے ویو سے کہ آپ موٹاپا کیونکہ ہم سے بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اویرنس سے ہی انسان اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے ویورز آج ہم بات کرتے ہیں موٹاپے کے بارے میں لیکن ہم جسمانی موٹاپے کی بات کرتے ہیں یہاں والے موٹاپے کی بات نہیں کرتے ہیں اکثر لوگ یہاں سے دماغتے ہیں بہت سارے اکل سے موٹے ہوتے ہیں تو اس کی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں لیکن عقل سے جو لوگ اپنے آپ کو موٹاپے کو کم نہیں کرتے ایکچولی وہ عقل سے بھی موٹے ہوتے ہیں اور جو لوگ عقل سے سمارٹ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بیری سمارٹ تو اس کا مطلب دونوں طرح سے سمارٹ ہے ایکسلنٹ تو آپ دیکھیں یہاں سے اگر سمارٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو ایک بیلنس میں لے کے چلتے ہیں جسے پروگرام کا نام بھی ہے جستجو یہ سر کیا بات ہے سمارٹنس کی بات کرتے ہیں وہاں دکٹر صاحبہ جو دیکھنے میں آیا زیادہ تر زیادہ تر اور تے ایسپیشلی اپٹر پرگننسی اور جو دیلیوری ہوتی ہے اس میں جو ایشوز آتے ہیں اس کی وجہ سے کافی وہ ہو جاتی ہے پیٹی ہو جاتی ہے اور یہ واقعی ایک تو نو مہینے کا پروسس اس کے بعد کی جو ڈیلیوری کا جو پروسس ہے اور جس میں جو کیلشیوم بغیرہ جو دائے ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ عورتوں آج کل کے لڑکیں بڑا کیر کر رہی ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو یہ جو عورتیں جو اکثر جو بات ہوتی ہے یا کچھ بات آتی ہے تو وہی پرگننسی کے بعد جو انہا ہم کیا کریں ہم ایسے ہو گئے یا کیا یہ ڈیلیوری اور پرگننسی کیا یہ ایشی چیز ہے آئی ڈان ٹھنک سو جی سب سے پہلے تو وینس کے تمام ویورز کو خوش آمدید سلام کیونکہ بڑی دیر میں میری باری آئی بڑی دیر میں آئی اللہ حکم جی ارے انہوں تو بشارہ نے بولا ہی نہیں کیا کہہ رہی آپ یہ تو بیسی آج سہمہ ہوئے ہیں کیونکہ اس کو سہمہ ہو اچھا ایک چیز ساری میں پہلا کہنا بھول گیا تھا کہ آج دیکھیں ہوتا ہے یہ اپنے کام سے لگاؤ محبت اور بلیویٹر نوٹ اتنی محبت اتنا لگاؤ بے لاز صرف اور صرف مقصد یہ یہ کہ بہتر ہو ہماری قوم ہم سب یہ ابھی کوٹ سے آ رہے ہیں اور کوٹ سے بھی کچھ اس طرح آ رہے ہیں کہ کچھ ان کے پرسنل ایشیوز تھے بھرحال تو وہاں ڈکٹر شمانہ جی کی والدہ تھی انہوں نے بھی گھر جانا تھا واپس تو ان کو بھی وہیں چھوڑ کے مطلب ان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا انہوں نے صرف اس لیے کہ یہاں ٹائم پہ پہنچنا تھا ٹھیک ہے ٹائم مینجمنٹ is very important ہم تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ کہ ہم کمیٹمنٹ کر لیتے لیکن آتے نہیں آتے تو اپنے ٹائم پہ آتے ہیں آپ دیکھیں یہ کوٹ سے within 15 یا 10 منٹس پہنچے ہیں یہ تو یہ بس مقصد یہی ہے کہ بہتر ہو میں نے کہا آپ کو شیئر کر دوں یہ بات کہ کام سے محبت کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کاموں سے سچائی کے ساتھ امان درست کے ساتھ محبت کرنے والا بنایا ہے جی دیکھیں ایک سب سے important چیز ہوتی ہے کہ آپ کی عزت جب بھی بنتی ہے جب آپ اپنے کام سے sincere ہو آپ خود sincere ہوں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے جب آپ اپنے profession کی عزت کرتے ہیں اپنے کام کی عزت کرتے ہیں اب ابھی یہ جیسے آپ نے ایک میں experience شیئر کروں کہ ابھی میرے different channels پہ ہوتے ہیں پروگرام ابھی کس ایک channel ہے انہوں نے مجھے فوری طور پہ 10 minutes پہلے مجھے call کر کے کہہ رہے ہیں ڈاکس صاحب ہماری ڈاکٹر نے ہمیں commitment کی تھی ہمارا پروگرام لائیو ہے ہم کیا کریں آپ سے بڑی گزارش ہے بہت بچاروں نے مجھ سے مسکی کہ ہمیں آپ اگر ہمارے پروگرام میں skype پہ آجیں جبکہ تین چار دن پہلے میرا ان کے ساتھ پورا پاک پروگرام ہو چکا تھا تو وہ یہی کہہ لگے کہ دیکھیں لوگ این وقت پہ دھوکہ دے دیتے تو آپ یقین کریں میں ہالک clinic پہ جا رہی تھی لیکن کسی کی ریکویس تھی اور ایسا تھا کہ این ایس کو پھر میں ان سے سکائپ پہ پہ پروگرام کیا مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ کسی پروفیشن میں ہیں اور آپ نے کمیٹمیٹ کی ہے اور وہ آپ کو پوری کرنی چاہیئے یہ جو ہے نا میڈیکل ایتھکس کے خلاف ہے کیونکہ جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں یا کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں تو اس کی ایتھکس ہوتی ہیں باقیدہ پڑھائی جاتی ہیں جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کمیٹمنٹ اور پھر دوسرا اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے اور آپ کے پروفیشن سے مطلب ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو اس کی ضرورت اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں دوسرا ہم جو بات کر رہے تھے کئی بات کی ہیں اب مدر کو چھوڑنے کی بات کی ہے وہ تو رانہ صاحب سے گھر جا کے بات ہوگی چھوڑ کے آگے دوسرا صاحب میں نے تو کوشش کی آپ لیکن میں کیا 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 لیکن نہیں تیک میری بات سے آپ کی بات پہنچا دی ایکشلی انہوں نے کمیٹمنٹ کو اور ابھی آپ در ریکار بھی یہ بات ہو رہی تی اللہ 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 نے آپ کو بڑا نام دیا ہے اور آپ ہم بڑا پلیٹ فرم انٹرنیشنلی نیشنلی یا بی اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ اللہ اللہ آپ دونوں کو جوڑے رکھے تو انہوں نے پرگرام کی خاطر یہ چیز کی ہے اور ہی اس کیا مطلب ہر شوہر ہاں میں اسے بات کر گیا تو آپ رہے انہوں نے پرگرام کیا مجھے بتا آپ کچھ کہتی بھی نہیں ماشا 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 بی سیٹی پر بات کر رہے تھے کیونکہ ہم نے اس ٹاپک کو بار بار اس لئے سیلیکٹ کرتے ہیں پچھلے پرگرام میں بھی بات کی تھی کہ یہ میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں مٹاپا کچھ بھی نہیں کوئی بات نہیں ہم نے شادی تھوڑی کرنی ہم نے موڈلنگ نہیں کرنی ہماری شادی ہوگئی بچے بڑے ہوگئے ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ concept ہوتا ہے کہ مٹاپا کوئی ایسی جو ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جو آپ کی لائف تھریٹننگ کس طرح ہے فریم ورک اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ جیسے ٹال ہے یا آپ اس طرح سے لیکن اوبیسیٹی جو ہے پیورلی ایڈی پوز ٹیشو یعنی فیٹی ٹیشو آپ کی باڈی میں جمع ہو جاتے تو اس کی وجہ سے کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے بہت خطرے کا باعث بنتی ہیں اس کو اب جیسے ایک آدمی جا رہا ہے سیمپل آپ اس کو کہ دیں کہ یہ موٹا ہو رہا ہے اس کا وزن ہمیں نورمل سے زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو جیج کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے بی نیشنلی بھی استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے بی ایم آئی باڈی مانس انڈیکس اس میں کیا ہے آپ کا ویٹ اکارڈنگ ٹو یور ہائٹ اس ہائٹ آپ کی میٹر پر سکوائر میں لی جاتی ہے اس کے بعد کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو آتی ہیں اس کے حساب سے ہم بی ایم آئی سیٹ کرتے سپوز اگر آپ کی نورمل بی ایم آئی کی بات کرے اگر ایٹین پوائنٹ فائی سے انڈر ہے تو وہ آپ کی کہلاتی ہے انڈر مطلب انڈر ویٹ کہلاتے لیکن اگر ایٹین پوائنٹ فائی سے لیکے ٹوئنٹ پوائنٹ نائن تک ہے تو نورمل بی ایم آئی کاراتی اور اگر 30 سے اوپر چلے جاتے تو وہ وبی سیٹی آتی تین طرح کی ہوتی ہیں یا ایک تو نورمل بی ایم آئی آپ کی سیکنڈ جو ہے وہ آپ کا اوورویٹ ہے ثرد آپ کی وبی سیٹی ہے او بی سیٹی میں پھر آگے کلاسیفیکیشن ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3 تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور اچھا اوپی سیٹی اگر آپ کی 30 سے زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی بی ایم آئی تو آپ کا 20 میں آتی ہے اور اگر آپ کی اور زیادہ مٹاپہ ہے تو 40 سے زیادہ ہو جاتی تو وہ موربیڈ اوبیسیٹی کہلاتی ہے موربیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مطابع سے ریلیٹیڈ بیماریاں جو ہے اس میں بلڈ پیشر آجاتا ہے کولیسٹرول آتا ہے کولیسٹرول ہائی ہوگا ہارٹ ایٹیک ہو سکتا ہے برین ہیمریج ہو سکتا ہے ملٹیپل کنیشن جو ہیں وہ آپ کی ہو سکتی ہیں تو یہ ہم آہستہ پورے پروگرام میں ڈسکس کریں گے مطلب یہ تین کی کٹیگریز یہ بہت 40 کی بات کر رہی ہے آپ یا 30 کی بات کر رہی ہے دیکھیں 30 شروع ہو جاتی ہے اس تک پہنچ نہیں چاہیے اس تک 40 اس کے بعد کینسر آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وبیسیٹی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے کینسر جو کہ اس کا باعث بنتے ہیں مٹابے کی وجہ سے جیسے بریسٹ کینسر ہو گیا آپ کا گول بلیڈر کا کینسر آپ کینسر جو یوٹرس کا ہے وہ کینسر مٹابے کی وجہ سے کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں رکھ صاحب واقعی آپ نے سنوے بڑی بات کی تھی کہ آپ موٹے ہوتے تو آپ کیر کرتے اور آپ فٹ ہوتے تو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں واقعی مطلب ان کیر نہیں کرتے میں بات کر تھا کہ میری پیچھل دنوں بات کسی سے نا آف ریکورد میں ان سے یہ کہ مجھے ماشاءاللہ آپ دونوں کو اللہ تعالی بہت عزت دے ہم صرف آپ ہی نہیں کہتے believe it or not میں نے بہت سیکھا ہے ڈاکٹر سیبان آس کی بات وں سے بیٹھ نہ اتنا پوششر اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کہا جا رہا رہا کہ پلیز آپ کیئر کر نہیں نہیں اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب کیئر کر اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں جو ہم نورمل کر جاتے ہیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں اور میں بیچ بیٹھ کے توڑھ دی ہنسی مزاگ بھی کر لیکن اس کا واقعی بہت اثر ہے میرے اپنے مینٹیننس پہ مینٹیننس پہ کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اگر ہم یہ سوچیں گے دوسرے کریں جیسے ہمارے بڑے لوگ کرتے ہیں مطلب یہ نا کہ وہ خود تو بھاشن دیتے لیکن اس پہ عملی نہیں کرتے تو سر یہ جو موٹا پہ ہے جو ڈرک صاحب نے رکھا کہ ایٹ ڈی 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 تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کیترا سیریز ہونا چاہیئے آفٹر مطلب میں تمہتا ہوں کہ 10 20 25 کے بعد ہی آدمی کو کیر کرنا شروع کر دینا چاہیئے کیا کہتے ہیں آپ یہاں ایک چیز ویورز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بار بار ہمارے ہوسٹ اور سمارٹ ہیں اور بہت زبردست بات کرتے لیکن آپ لوگوں کی کنفیوزن نہ کہیں ہو جائے تو میں تھوڑی سی ایک 25 یا 30 کے بعد ہم کر رہے ہیں تو ہم بی ایم آئی کی بات کر رہے ہیں تو بی ایم آئی ڈاکشوانہ نے ابھی کلکولیشن بتا دیا آپ بگوں کو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا موٹاپہ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اس لیے کیر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو لیور ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کا کچن ہے وہ بہت زیادہ پرولم میں آسکتا ہے کیونکہ آپ کے فیٹ جو ریپلیس کرنا شروع کر دیتی ہے لیور کے سیل کو تو جب آپ موٹے ہیں تو آپ کے لیور جو ہے وہ بھی اثر ہونا شروع ہو جائے جب لیور ڈیمیج ہوگا تو آپ کے سارے سمارٹ نہیں ہے منٹلی سمارٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو تھوڑا سی ڈل ہوتے ہیں تھوڑا سا کیر نہیں کرتے جو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں کرتا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن انہی کے ساتھ پر پر آتی ہیں جیسے ڈاکشمالہ نے کہا کہ کینسر تک ہو سکتی تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کی ایج بڑھتی چلی جاتے دیکھیں آپ شروع میں اس کو کنٹرول کرنا بہت ایزی ہے یہ ہائے ہائے ٹھیک ہے سر بہت اچھے وقت پہ آپ نے آپ کو روک ہونہ مجھے میرے لئے آسانی پیدا کرتی بہت شکریہ آپ کا یہ لیتے ہیں ہمیں ایک چھوڑا بریک کے بعد آتے ہیں تو پلیز ہم ایسا چھوڑے دیئیے کہ دیکھیں موٹا پا جو ہے موٹے بیمار ہے نہیں رہے 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 مطلب ہے کہ یہ آگے جا کے اور پرابلم کر سکتا ہے تو پلیز ایک چھوڑے بریک کے بعد آتے کہ جائیے گامت موسیقی موسیقی بیک ٹاپک آپ کو پتا ہے آپ چاہی بھی پی رہے ہیں اور تینکیو بہر مچ ہم ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں جڑے رہیے کہ فائدہ ہم سب کا ہے ہم سب کا فائدہ ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ اکثر دیکھتے ہیں بزاہر تو بندہ ماشاء لکنگ بیری گوڈ لکنگ ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن سنٹر سے پیٹ کچھ زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا وجہ ہے جیسا بھی ڈاکٹر نصرلہ جی کہ مطلب ہے لیور جو کیچن ہے ہمارا اور چونکہ اگر آپ کا پیٹ بڑھا ہوا تو اس پہ برڈن زیادہ پڑتا ہے اور وہ ڈسٹرپ ہے تو آپ کمپلیٹ ڈسٹرپ اس کی کیا وجہ ہے کہ بڑھا ہے چہرہ آپ کا نارمل لگ رہا ہے اگر آپ بڑھا ہے لیکن پیٹ نکلا ہو تو اس کی کیا وجہ سکتی ہے مرد زیادہ زیادہ اس میں جتنے بھی ویورز ہیں اس کی مٹاپے کی یا اگر ہم میشئر کرتے ہیں تو اس کو ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ ہیپ کی سرکمفرنس جو ہے اس کو کرتے ہیں اور اس میں ایک خاص جو ہے وہ ایک کلکولیشن دی جاتی ہے کہ اگر مرتوں کی ویسٹ نائنٹی سے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نائنٹی سے زیادہ ہے تو وہ عبیسیٹی میں آتے ہیں اور اگر ایٹی سے زیادہ جو ہے وہ اوپر ہے تو وہ ان کی کمار یا کے ہیپس تو ہے پھر وہ ان کے نائنٹی انچیز کی بات ہے آہ میں سوش یا ہو تو پھر وہ آپ کو عبیسیٹی میں آپ آتے ہیں تو دیکھیں مٹاپے کی اب جو لوگ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں بیٹھنے کا کام ہے تو ان کی فیٹ ہوتی ہے ان کی بیک میں ہیپس پہ اور پیٹ پہ لیکن جب لوگ اچھا 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 یہ فرسٹ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انڈیکیشن ہوتی اس کو پیر جیسی شیپ ہونا شروع ہوتی جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کے پیٹ بڑے ہو جاتے یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ مطلب مین جو سنگریفکینٹ کی مثال ہے اچھا 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 ہونے لگے تو امیجیٹلی کچھ ہونے لگے تھوڑا سب اگر آپ بھی فیل کرے انکمفرٹنٹ اپنے آپ کو نوٹیس لینا چاہیے نا کہ اس کو ایزی لینا چاہیے بھئی آپ اپنا بی ای اگر آپ فیل ہو رہے فوری طور پر آپ اپنا جو اپنا ویٹ کیجی میں اور اپنی ہائیٹ اس کو بی ای کیسے کرے آپ جیسے اگر آپ کا فیفٹی کیجی ویٹ ہے مطلب ویٹ کیجی میں چاہیے پاؤنس میں نی فیفٹی کیجی ہے دیوائیڈ بائی آپ کی ہائیٹ اگر آپ کی ہائیٹ جو ہے وہ فائی فائی ہے پائی فی ملٹیپلائی اسکوائر کا مطلب ڈبل تو ملٹیپلائی کرے اس کو ہائیٹ کو اور پھر اس کو ویٹ کو اس ہائیٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں اس کے بعد جو ریشیو آتا ہے وہ آپ بی ای بہت ایزی ہے ویٹ کو آپ ڈیوائیڈ کرنا اپنی ہائیٹ کے اسکوائر سے ٹھیک ہے نا یہ اچھے اور زیادہ سے اچھے آپ کو بتا دیں کہ یہ ویلیو آجاتی آپ کے پاس اور اس ویلیو کو بی ای ایم 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 اگر اس کی بات کر رہے ہیں بی ای ایم کی باڈی ماس انڈیکس تو اس کی ڈیٹیل بھی اگر ہو بندہ گھر پہ بیٹھ کی چیز کر سکتا کیا خیال آپ کو راکھ ویجیلی فیٹ اور انچز کی بات کرتے ہیں یہ میٹر میں ہوتی اور میٹر کا سکوائر ظاہر ہے آپ لمبے کتنے دو میٹر ہوگا نا ایک جیسے آپ ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں سکوائر کر دیں ڈبل ہو جائے گا میرے پاس ایک اور الگ سے ایک فارمولا بی ایم آئی جو ہے وہ ظاہر ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کلکولیٹ کر لیں گے لیکن اس میں بیچارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قریب ہیں جن کو پتہ نہیں بی ایم آئی کیسے ٹھیک ہے بہت آسان ہے آپ سیدھے کھڑے ہوئیے اگر آپ کو اپنے پیر نظر آ رہے ہیں تو مرد حضرات زیادہ پینٹ پہنتے ہیں آپ کی جو بیلٹ ہے اس کا ایک بھی اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سیدھے بہت آسانی سے ججمنٹ ہے کہ اگر آپ ایک فور اگزمپل میری ویس کا کوئی بندہ ہے 32 30 کے قریب 32 میں لگا 33 پیٹ اندر سانس بند کر 33 34 پہ آ رہا ہوتے مجھے 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 ایکسرسائز کرنی چاہیے مجھے کیوں میں ایسی چیزیں کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرا پیٹ بڑھ ہے اگر پیٹ بڑھے گا تو پیٹ بڑھے گا بڑھے گا بہت سارے لوگ اس پر کھڑے ہوں گے لیکن آپ پیٹ جائیں بڑھے گا وہ آپ پیٹ بڑھے گا کہ پیٹ دیکھیں آپ اس رہے نہ کریں کیونکہ دکس سب سب پیٹ 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 دو جگہی تو ہے آہ مجھے احتیاط بہت ضروری ہے سب آپ کے تو پیٹ نظر آتے آہ آہ تو تو آج میں دیکھوں گا میں یہ بھی کروں گا میں ہر چیز جو آپ بتاتے ہیں نا دکس صاحبہ میں اس کو جا کے دیکھتا ہوں میں کتنا انبول ہوں اگر ہوں تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کیر کرنا چاہیے ہم سب کو کیر کرنا چاہیے مطلب ہم کریں دیکھیں سیدھی سی بات ہے نہ شوہر بی بی پہ نصار کرے نہ بی بی شوہر پہ نہ بچوں پہ جیسے سینئر سیٹیزن ہم اپنا کام خود کریں تو ہم فٹ رائیں گے کیا کہیں گے بلکل بلکل اگر آپ اسی پوائنٹ کو اگر ہم ایک اور طریقے سے دیکھیں ہمارے ہاں کیوں کہ کلچر ہے آپ ہمیشہ دوسرے طریقے سے کیوں بات کرتے ہیں یعنی وہ کرتے ہیں جب ہی کہتے ہیں میرے بعد نیا فرمولا ہے میں نے کہتا ہے بی بی کو کہتے ہیں نہیں شوہر ہمیشہ بولتا ہے بی بی کو میں نے اولیڈ بولنا ہے یہ نیچرل سی بات ہے نہیں اولیڈ نہیں بولنا ہے ہم تو سیدھا سیدھی بات کرتے ہیں ہم سیدھے سیدھی بات یہ کرتے ہیں دیکھیں اب بہت آسان ہے کہ جیسے ہمارا کلچر ہے ہم ایشیا میں رہتے ہیں اور ایشیا میں اور اسلامی پوائنٹ ویو سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو جب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے قرآن میں بھی ہے کہ آپ افتک نہ کہیں تو ہم ان چیزوں کو کچھ چیزوں کو ایسی بھی لے لیتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو ہر چیز ان کے بیٹ پہ دیتے ہیں عزت کی طور پر لیکن ہوتا کیا ہے کہ لیکن جب ان کی آپ مومنٹ کو رسٹرکٹ کر دیں گے روک دیں گے تو ہوگا کیا کہ ان کی مومنٹ جوائنٹ کی مومنٹ ہٹ جائے گی پھر ان کا ظاہرہ ویڈ بڑھنا شروع ہوگا پھر ان کو ظاہرہ اٹھنے بڑھنے میں ہاتھ سے کرتے ہیں تو اسی لیے حالانکہ ویڈ وہاں زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کی موبلیٹی بہت اچھی ہوتا ہے تو جب موبلیٹی اچھی ہے تو آپ کے جوائنٹ پر پریشر نہیں آتا لیکن ہم سے زیادہ واک بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے کچھ کھانے ایسے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں مرکن نہیں کھاتے زیادہ جو ایشیوز ہیں ہمارے یہاں ہماری دوک صاحب میں نے کہا کہ وہ فیٹنیز آپ بڑھ جاتی ہے سر میں آپ کیا کر رہے ہیں پتہ آپ نے طرف نہ مطلب جو کروائے ہیں مجھے مطلب وہ دیکھ رہی ہیں مجھے کہ نی 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 ہم ساری ہم آج بہت باتیں کر رہے ہیں اور نی نی کوئی بات نہیں اچھی باتیں ہیں تو اچھے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں نی 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 میں آتا ہوں آپ کی طرف دوک صاحب اب ہم تھوڑا سا آجائیں کہ مطلب اس طرح کے جو لوگ ہیں جیسے مطلب کیرنگ ہے بیسک تو کیرنگ ہے ہم تو وہی میسیج دیتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو جو لوگ اس وقت انفٹ ہیں تو وہ کیا کریں ان کو کیا کرنا چاہیے میں ایک چیز ہمیشہ شیئر کرتا ہوں جو مجھے کسی نے شیئر کی تھی ایک چھوٹ پہ تھا نیم گرم پانی صبح اٹھ کے نیم گرم پانی آپ کے گلے میں لگے ہمیشہ شیئر کرنا چاہیے پلین نیم گرم پانی اگر اس کو پیا جائے نا ایک گلاس یا دو گلاس اگرات بھی پی رہتا ہے رکھ صاحب ریالی ریالی الحمدللہ یہ میں پانچ سال سے کر رہا ہوں چار پانچ سال پانچوا سال تو ہے یہ اچھا اور میں میں جو پہلے میں ایک منزل چڑھتا تھا تو تھوڑا سا ایوز فیلنگ ہے اب میں دو منزل ایک دم سے بھی چڑھ جاتا ہوں تو الحمدللہ آپ کا بیسیکلی آپ کا استمک آپ کا بلٹ پیشر آپ کا شگر جو کیا کہتے ہیں اس کو جو میجر چیزیں چار ہیں بلٹ پیشر شگر ہارڈ اور آپ کا استمک کولیسٹرول یہ بڑی کورڈ ہوتی ہے میں محسوس کروں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جی بالکل دیکھیں آپ جتنا بھی پانی پیتے ہیں اور اسپیشلی روم ٹیمپریچر کا پانی تو ریکمینٹ کیا جاتا ہے چائنا مغیرہ میں تو وہ تھنڈا بانی پیتے ہی نہیں ہیں اس سے آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے آپ کی جو ہے فیٹ ڈیپوزیشن بھی کم ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اوورویٹ لوگ ہیں سب سے امپورڈنٹ جیسے سیمپل سا یہ حل ہے کہ آپ نے ٹوینٹی منٹس کی ایکسرسائز اور تھرٹی منٹس کی ووک تو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے سیکنڈ یہ کہ آپ نے جو بھی بیلنس ڈائٹ ہے یعنی سیزنل فروٹ سیزنل ویجی ٹیپلز یہ آپ نے اپنی غزہ کا حصہ بنانا ہے اور جتنے بھی پروسسٹ فوڈ ہیں یا جو کہ ایسے فیزی ڈرنکس ہیں کاربونیٹی ڈرنکس ہیں ان کو آپ نے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے کوشش یہ کریں کہ فریش کھانا کھائیں چاہیں دال بنائیں چاہیں کچھ وہ بھی آپ کی فریش ہونی چاہیے فریش کھانے آوائٹ کریں ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں مٹاپے گا فریش کھانے آوائٹ کریں گے تو بیگم بنائیں گی کپ کیونکہ وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا موبائل وغیرہ اور یہ پھر کون کرے گا واتسپ فیس بوک میسیجر ٹکک بھی چل رہا ہے یہ تو سر آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے نا تو ہم کیسے بہت اعلیٰ سر یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر اگر مٹاپ ہے ہر چیز چھوڑ دیتے تو بلکل ہر چیز نہیں چھوڑنی انہوں نے اپنے بیلنس ٹائٹ لینی ہے آپ نے لو کارپس اپنی خوراک میں لو کارپس جو ہیں وہ اپنے گزہ کا حصہ بنائیں جو کہ پروٹین انریشٹ ہوں جیسے کہ آپ کا میٹ ہے اس میں مٹن بھی آتا ہے آپ اس میں بیف بھی آتا ہے اس میں چکن بھی آتی ہے اور فش بھی آتی ہے یہ آپ نے اپنا خوراک کا حصہ بنانا ہے اس کے علاوہ گوڈ فیٹ گوڈ فیٹ بہت ضروری ہیں لوگ بلکل فیٹ کو کٹ آف کر دیتے ہیں فیٹ کا ہماری باڈی میں بہت رول ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی 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 ٹوئ کے 45 to 65% جو ہے وہ ہم کارب سے حاصل کرتے ہیں یعنی اس کا کیا مطلب ہے ہماری باڈی کو چلنے کے لیے کارب کی بھی ضرورت ہے پروٹین کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ فیٹ کی بھی ضرورت ہے اب اگر آپ یہ ساری فیٹ کیا کرتی ہے ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتی ہے اگر آپ کو جیسے سردی ہے تو آپ کے سکن کے نیچے فیٹ کی لیئر ہے آپ کو سردی سے بچاتی ہے اس کے علاوہ ہر آرگن ہر وسرہ جیسے ہمارا دل ہے کڈنی ہے لیور ہے اس کے فیٹ کی ایک تھوٹی سی تیہ ہوتی ہے یہ تیہ ان وسرہ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کوئی شاک ایبزوربنٹ کے طور پر کام آتی ہے اور بہت سارے فنکشن ہے اس کا مطلب فیٹ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے باڈی کے لیے تو فیٹ آپ لیں لیکن گوڈ فیٹ پولی سیچوریٹڈ فیٹ فیٹ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر نٹس آ جاتے ہیں سیٹز آتا ہے انڈا آتا ہے اومیگا تھری آتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت جلدی فرق پڑے گا آپ کے ویٹ میں اگر آپ یہ چیزیں لیتے رہیں ایکسرسائز کرتے رہیں ہیلڈی لائف اسٹائل تو آپ کو کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہاں البتہ اگر آپ کی اوبیسٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جیسے میں نے بتایا فورٹی سے اباو ہو گئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ڈیفرن ٹائپ کی پروسیجرز بھی آج کل ہو رہے ہیں جس میں لائپوسیکشن ہوتا ہے ٹمی ٹک ہوتا ہے اب دیکھیں جو نیچرل دریقے سے چیز ہوتی ہے وہ تو بالکل سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے لیکن کوئی بھی پروسیجر ہے ظاہر ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ پر لائف تھریٹننگ ہو گئی ہے کوئی ایسی ہے جب ضروری ہے کہ فائد کم کرنا تو پھر جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کیا کریں گے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں بہت اچھے آپ نے بات کی کہ بہت سے نئے ایڈوانسمنٹ آگئے ہیں پروسیجرز آگئے ہیں لائپوسیٹی اور ویڈی ویڈی کیس میں بھی یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب لو کروا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ بھی نیچرل ہے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہے لیکن کیا یہ چیزیں جو لوگ کروا رہے ہیں کیا یہ ایڈوائزیبل ہے مطلب کیا اس سے کیا دوبارہ یہ موٹاپا نہیں آتا یہ چیزیں کروانے سے یا آپ کا پیٹ نہیں بڑھتا کیا یہ ایسا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نوبت ہی کیوں آئے ایسی جس طرح تکلیف دے پروسیجرز سے گزرنے کی ضرورت ہی کیا ہے لوگ ٹمی کو ظاہر ہے کہ وہ کٹ ڈاؤن کروا اب یہ ساری چیزوں سے پہلے آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس کو بڑھنے ہی نہ دیتے ایسی پروسیجر سے گزرتے ہی نہ دے دیکھیں سب سے پہلے ایمپورٹن چیز یہ ہے ڈاک شیوانہ نے ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو کو آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ذکر کیا ہے کھانوں کا انہوں نے ذکر یہ کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں نہیں کھانی کون کون سی کھانی ہیں کچھ کون سی فیٹ آپ کو ضرورت ہے آپ دیکھیں اس میں ایمپورٹن چیز کیا ہے جو فیٹی لوگ ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پرولم ہوتی ہے وہ کونسٹیپیشن کی ہوتی ہے یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے کیونکہ وہ کھاتے ہیں اور پھر وہ کونسٹیپیٹیڈ ہوتے ہیں ایڈیفیکیشن نہیں ان کی ہوتی ہے سر یہاں ایک چھوڑا دے بریک لیں گے لیکن پلیز اسیو کو کنٹیریو کریں گے آپ سے ہی کریں گے ویڈیو رسپیک مہدرت کے ساتھ مجھے دوبارہ کال آگئی ہے اور یہ اب جو بات کی نا کبس کی اس پہ ذرا صدر ہمیں اور ڈیٹیل کیجئے گا آپ کیکہ تو پلیز ایک چھوڑا دے بریک کے بعد ہم آتے ہیں کہیں جائیے گا مات تینکیو برمچ موٹھا پے اور موٹھا پے کی سب سے بڑی وجہ جو نا کبز ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ اس کو کیسے کٹ آف کیا جائے جی سر کنٹیلیو تینکی جو ہم بات کر رہیتے ہیں کہ جو لوگ موٹے ہیں ان کو زیادہ در پرولمز یہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کبز رہتی ہے کانسٹیپیشن رہتی ہے پھر ایزی ڈیفیکیشن نہیں ہوتی ہے اور اس کے اوپر کھاتے چلے جاتے ہیں اور پیٹ بڑا چلے ہوتا چلے جاتا ہے ظاہر ہے گٹ آپ کا بڑا ہوگا ظاہر ہے آپ نے سٹور کیا ہوا ہے اور سٹور کی آپ اس کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں آپ کا سارا جو اندر یا ریلیز نہیں ہو پا رہا تو اچھا یہ بھی ایک وجہ ہے جو سے ڈرکشوانا نے بھی کہا بھی تھوڑی در پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کھانے جو ہیں جو مراغن غزائیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کانسٹیپیشن کا باعث بنتی ہیں آپ اپنے کھانوں میں سبزیوں کا سیلیڈ کا انتظام کیجئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے گاؤں دے ہاتھوں میں کچھی سبزی مطلب جو ہمارے سیلیڈ میں ہوتی ہیں وہ اکثر کچھی کھالیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایزی ڈیفیکیشن ہوتی ہے انہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو لوگ ہیں ہمارے گاؤں دے ہاتھ کے لوگ جو ہیں وہ انٹیئر کے جو لوگ ہیں وہ اتنے موٹے آپ کو نظر نہیں آئے بہت زیادہ ایزی لی ان کی ڈیفیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کھانے میں آپ سبزیوں کا بہتہا شاہ استعمال کریں تاکہ آپ کے ڈیفیکیشن ایزی ہو جائے تو یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اور اپنی فیزی ڈنگ جو ڈاک شبانہ نے کہا کہ آپ کول ڈنگ وغیرہ سے پرہیز کریں یہ بہت زیادہ کانسٹیپیشن کا باعث بنتی ہے اور ٹائمنگ سے ہٹ کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بھی یہ کانسٹیپیشن کا باعث بنتی ہے جب آپ نے مومنٹ کی بات کی ظاہر ہے کہ ہم کھانا ایسے بات میں کھاتے ہیں ظاہر ہے ایکسرسائز نہیں ہو سکتی ایکسرسائز ڈاک شبانہ نے کہا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ٹونٹی منٹس کی آپ ایکسرسائز کریں تھرٹی منٹس کی واک کے ساتھ لیکن یہ کرتا کون ہے لیزی ہو کے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ لیزی کیوں ہیں اس کے لیے کہ آپ کا ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کے مسئلے اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں بات کٹ رہا ہوں میں آپ کی ٹائمنگز ہی نہیں ہے ایکچھل ہوتا کیا ہے کہ ہم دس سارے دن میں تو کھاتے ہیں اب سارے دن بارہ بجی بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو مطلعہ آپ دس بے تک سارے دن تو آپ ایکسرس ہو جاتا ہے بندہ تو اس کے بعد کھا ٹائم رہتا ہے آپ کے بات آپ پوری طرح ایکسرس ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا امیجیٹلی سونا آپ کے لیے باعث عذاب ہے میں سمجھتا ہوں اور کبز کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں مرگن تو کہہ رہا ہے آپ چھوڑی دیام پتہ ہم تو اس کے اتنے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ مطلعہ اللہ ہی رحم کرے مرگن کھانے بھی ہم سے دور بھاگ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ قوم تو حد ہو گئی مرچے تیل آئیلی ہمیں کیر کرنا ہی نہیں ہے حالانکہ اتنے اچھے اچھے میسیج دے رہے ہیں لیکن مجھے امید انشاءاللہ کہ اب جو آج میسیجز آپ کو ملے ہیں اوبی سیٹی کے بارے میں موٹاپے کے بارے میں کیرنگ کے بارے میں دیکھیں اس پہ اور ضرور کریں آپ کیونکہ جہان ہے تو جہان ہے ہماری عمر تو نہیں بڑھتی ہماری عمر تو اتنی ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے ایک ہم اچھی زندگی جی کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ ہم تقلیب میں ہوتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں جو اٹینڈی ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا کیر کرنا ہے جینا ہے اچھی زندگی جینا ہے اور اگر ہم اچھے ہوں گے تو ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی بہت اچھا ہوگا ایسا یہ ہے لیکن ایسا یہ ہے دیکھیں آپ دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ سیلیکشن کرتے ہیں آپ کپڑوں کی سیلیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی کی پسند کو بودھر ہی نہیں کرتے آپ اپنے پسند کا کپڑے خریدتے ہیں آپ کھانا کیوں اپنی پسند کا اس طرح کا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کبز ہو جائے یہاں بھی آپ کو سیلیکشن کی ضرورت ہے آپ کو ایسے کھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وہ کپڑے جو آپ زیبتن کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ خوبصورت نظر آنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ کا جیسے ہم نے بات کی کہ پیٹ بڑھا ہوا ہے تو آپ کیسے خوبصورت نظر آئیں گے تو آپ کو سمارٹ رہنا ہے تو آپ نے کپڑے بھی اچھے پہننے ہیں تو ظاہر ہے کہ اندر سے آپ کی باڈی بھی اگر فیٹ ہے تو آپ خوبصورت نظر آئیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی کھانوں میں سیلڈ کا ضرور احتمام کریں کیونکہ پہلے ہماری مائیں جو تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیلڈ اور دہی وغیرہ اس طرح کے انتظام ضرور رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے تھے ظاہر ہے اس میں ہوتا یہ تھا کہ پھر آپ لیمیٹڈ کھاتے تھے اور ٹیبل سے اٹھ کے آپ ظاہر ہے جو آپ نے ٹائمی کی بات کی تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ دو سو قدم چل لیں اور جب آپ دو سو قدم کھانے کے بعد چلتے ہیں تو تھوڑا سا حضم ہو جاتا ہے اور ہم ایک دم اس کے اوپر سے جیسے ڈرنکس کی بات ہوئی تو ڈرنک پی لیتے ہیں تو جس سے کھانا وہی کا وہی ہوتا ہے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں بچے تو یہ بہت زیادہ پرولم ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے آپ کو سمارٹ رکھئے اور سمارٹ نظر آئیے بھی ہم کھاتے تھے پہلے تھا کیا کہ ایکٹیوٹی بہت تھی اور کوویٹ کے بعد تو بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے دنیا میں یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم بیٹ بہت زیادہ گئے ہیں کیونکہ وہ دو دھائی تین سال جو تھے وہ بڑے بھاری تھے ان ہاؤس ساری چیزیں ہو رہی تھی آؤٹنگ تو تھی نہیں آپ کی تو اب اس کی وجہ سے ایکٹیوٹیز کم ہو گئی ہیں آپ کھائیں ورک آؤٹ کریں آپ اور ٹائم ٹائم کو بالے آپ میں تو مجھتا ہوں مغرب کے بعد جو بہترین وقتیں کھانے کا کہ اگر آپ گیارہ وجی بھی سوتے ہیں یا بارہ وجی بھی سوتے ہیں دو دھائی تین گھنٹے آپ کے بعد ہوتے ہیں تو آپ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں دیکھیں سر ایک چیز بہت امپورٹڈ آپ بات کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی راز ہے وہ راز یہ ہے کہ جب آپ دیر تک دیر سے سوتے ہیں تو آپ دیر سے اٹھتے ہوں گے لیکن جو ارلی مارننگ جو اٹھنے کی عادت ہے جن کو نماز پڑھنے کی عادت ہے اور اسلام تو کہتا ہی ارلی مارننگ اٹھیں اور آپ کا جی چاہتا ہے جب آپ صبح نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں ہوتی بہت اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے تھوڑا سا واک کر کے آجیں تو جب آپ ارلی مارننگ اٹھیں گے تو آپ نیند بھی جلدی آئے گی اللہ کر ایسا ہو سر اب میں ان کی طرف سلا جاؤں تاکہ آخری اخری میسیج ان سے لے لیں کیونکہ ٹائم جائے نا وہ آپ کو پتا ہے آپ نے تو اچھے میسیجیں دیں ڈالے ہیں گیتر ہوتے زیادہ بولتی ہیں نہیں آج کے برگام میں تو کوئی شک نہیں کہہ ڈاکٹر صاحب سے کبھی زیادہ کبھی کام ہاں؟ ہمیشہ زیادہ کبھی خوشی اور میں نے وہ بولا نہیں کیونکہ وہ کئی اور ریلیٹ کر جاتا ہے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کبھی زیادہ کبھی کام جی ڈاکٹر صاحبہ اب آپ اس کو پائنڈپ بھی آپ بھی کریں گی گو اہیڈ بسم اللہ جی اب میں ویور سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی بہت سارے ایسے ویورز ہیں جیسے اب ہمارے اوبیسٹی کی اویئنس دیکھی یا پھر کہیں اور بھی چینلز پر پروگرام دیکھے یا پھر موڈلز کو دیکھے کچھ سوچتے ہیں کہ ہم تو کھاتے بھی زیادہ نہیں ہیں اور ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ کو منشن کر دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ آپ کی اوبیسٹی کا باعث بنتی ہیں اگر آپ کھانا کم کھا رہے ہیں ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل بھی نہیں ہے اور آپ کا ویڈ بڑھا ہے تو یہ انڈیکیشن ہے خدا نہ خاصتہ آپ کو تھارائیڈ کا پروبلم تو نہیں ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو ہائپو تھارائیڈیزم ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ویڈ بڑھتا ہے کیونکہ آپ کا میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوشنگ سنڈروم کے نام سے ڈیزیز ہے وہ اگر ہو تب بھی آپ کا ویڈ بڑھتا ہے پھر کچھ ایسی دوائیں ہیں جو کھانے سے بھی ویڈ بڑھتا ہے جیسے آپ کی کارٹیزون ہے آپ کی انٹی ڈپریسنٹ جو لوگ لیتے ہیں ان کا ویڈ بھی بڑھتا ہے تو اگر یہ سارے پرابلم ہیں تو پھر آپ کو اور ویڈ بڑھ رہا ہے اور آپ کی بی ایم آئی آگے بڑھ رہا ہے تھرٹی سے تو فوری طور پہ آپ اپنے فیزیشن سے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ اور اس کی وجہ سے جیسے جن لوگوں کو یہ پرابلم اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا پرابلم ہے اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے اکثر بچیوں میں سپیشلی جو بہت کانشیس ہو جاتی ہیں ان میں ایٹنگ ڈیس آرڈرز شروع ہو جاتے ہیں اینوریکزیا جیسے ہم نے پہلے پرگرام کیا بولومیا نروسا جس میں زیادہ کھانے لگتے ہیں کھانے کے بعد اس کھانے کو نکالتے ہیں ڈپریشن ہوتا ہے الٹی کرتے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ہی کھانا کم کر دیتے ہیں انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اسی لیے کہتے ہیں اوبیسٹی جو ہے نہ صرف آپ کی ہیلتھ کے اوپر فیزیکل ہیلتھ کے اوپر ایفیکٹ کر دی ہے بلکہ یہ آپ کی منٹل ہیلتھ کو بھی ڈسٹرپ کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے لو سیلف اسٹیم ڈپریشن انزائیٹی اپنے آپ سے شرمانہ بہت ساری چیزیں ہیں لوگ بولی کرتے ہیں تو بکسر صرف کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی پرابلم ہے تو یہ پوسیبل ہے کیونکہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اوپیسیٹی میڈیکل کنڈیشن ہے یہ کوئی عام ڈس آرڈر نہیں ہے کہ آپ کی حیبیٹ ہے تو موٹے ہو گئے یہ ایک میڈیکل ڈس آرڈر ہے میڈیکل کنڈیشن ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ان ساری چیزوں کے باوجود تو کیونکہ جو صحت ہے وہ زندگی میں اور ایک اور آخری چیز آپ لوگ کے طرح سے دیکھیں دیکھیں ایک سب سے زیادہ ویڈ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ اور تو میں سپیشلی کے ہوتی ہے یہ جو ہزبین ہے بعد میں کہتے ہیں کہ آپ اتنی موٹی ہو گئیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ رہن ہے جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے زبردستی آپ کو کھلائیں گے آپ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تھوڑا سا کھالو ایک دن کھانے سے کیا ہوتا ہے یہ کھلا کھلا کے ویڈ بڑھا دیتے اور پھر اینڈ میں کہتے ہیں آپ اتنی موٹی ہو گئی میرے ساعت بھی یہ ہوا تھا اب مجھے بڑا خراب ایک سوڑی ہے میں نے پھر اتنی موشکی سے میرا سیونٹی فور کےجی ہو گئی پھر میں نے اپنا کم کیا اور اب کامرے میں دو بیسے یادہ ہاتا ہے لوگوں کو نہیں اتنا اندازہ ہوتا ہوتا لیکن ویڈ بڑھتا ہے حسیمنٹ کی وجہ سے بھی شکریہ بہتا ہے تایم کی آپ نے مجھے دے دیا سا پھر میں نے نیکس مہینم سے کریں گے کچھ کہہ نہیں سکے آپ نے سنی باتیں اچھے ایک سین میں بات آتی ہے کم کھانے سے بھی قبض ہو جاتا ہے میں آپ کو پتا دوں وہی آپ کا ڈسورڈر بہرال یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں بس آپ جو اگر محسوس کریں آپ کے مطلب چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے کوشش کریں آپ جو انہوں نے مشہوریں دیئے دونوں ڈاکٹرز نے ہمارے اس پہ عمل کریں آپ لیکن اگر اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں 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 کنٹرول نہیں ہورا تو پلیز آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بیس ناولی وے ٹو بی گیٹ فیٹڈ ان نائس وے پریزنٹیبل ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو کہ نو ڈاوٹ بیری پریزنٹیبل سوری آپ وہ نعرہ ضرور لگا ہے فٹ پاکستان ہٹ پاکستان ہاں کیا بات ہے فٹ پاکستان ہٹ پاکستان اللہ نکے پاکستان موسیقی